موسیقی 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 بنے تو اب بیک پالر کا آپ دیکھیں خونسے آگے ہیں اس کے علاوہ اچاری میکرونی ہے تکا میکرونی ہے ہاٹن سویٹن سار ہے مطلب اتنے سارے فلیور کے ساتھ اب آپ کو خونسے بھی ملے گے ہمارے یا تو خونسے بڑے شوق سے کھائے جاتے ہیں پسند کیے جاتے اور اب جن لوگوں کو نہیں بنانے آتے ان کے لیے بھی آسانی ہے پیکٹ آپ کو ملے گا پیکٹ کے اوپر آپ کو پروپر طریقے کی مطلب وہ ریسپی ملے گی پروپر طریقے اس میں اردو اور انگلیش میں آپ کو ریسپی ملے گی اور اردو انگلیش میں ریسپی کو آپ نوڑ کریں اور مزے لے کے رکھائیں اور اس کے ساتھ یہاں پر ہے ہمارے پاس سپر ایشیا سپر ایشیا کی میں کیا تعریف کروں ساری دنیا تعریف کریں جنہوں نے ایک دفعہ استعمال کیا ہے آج تک اس کو یہی کہتے ہیں کہ واقعی سپر ایشیا کا نام ہے چاہے ان کے بلینڈروں چاہے ان کے گرینڈروں چاہے ان کی واشنو مشینوں ان کی اتنی ساری پروڈیکٹس ہیں مارکیٹ میں اور کہتے ہیں ڈے فس سے لے کر آج تک ان کی وہی کالٹی ہے وہی ان کا میار ہے وہی ساری پروڈیکٹس مارکیٹ میں لے کیا ہے تو آج میں اس میں جو بناوں گی مزے دار سا شیک بناوں گی جو میں بنا رہی ایپل کا وہ میسی میں بناوں گی تو چلے جی ہم ٹائم بالکل زائے نہیں کرتے آج سٹارٹ کرتے انشاءاللہ تین چار کو رمضان ہمارے آنے والے اور جب رمضان آنے والے ہوتے ہیں تو پکوڑے چاہے کچھ بھی پورا مہینہ بنتے ہیں اور دل نہیں بڑھتا پکوڑوں ٹھیک ہے جی اور پورا مہینہ ہم کھاتے ہیں اور اب ایک چیز میں آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں تو لوگ ہی شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جب ہم پکوڑے بناتے ہیں ہمارے پکوڑے جو ہے بڑے ساوگی سے ہو جاتے ہیں مزے دار نہیں ہوتے کرسپی نہیں ہوتے اب آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے ساٹھ روپے میں آپ کرسپی فرائے لیں آپ اس پکوڑوں کے اندر ڈالیں آپ اس کو ونگز بنائیں ڈرام سٹک بنائیں مطلب اتنی ساری چیزوں پہ آپ اس کو کوٹ کر سکتے ہیں کٹلیز بناتے ہیں آلو کے اس کے میں چاپس بنا سکتے ہیں بہت ساری چیزوں میں اور جب فش پکوڑا بڑھنے یا پھر آپ دیکھیں فش کی اوپر کوٹنگ کر رہے تو کرسپی فرائے بہتری ہے آل ان ون ہے اس کے اندر آپ کو کسی چیز کی ڈالنے کی ضرورت ہے بس آپ پیکٹ کو کھولیں کوٹنگ کریں اور آپ اس کو فرائے کریں مزے دار تو آج جو میں بنا رہی ہوں یہاں پر میں پکوڑیں مکس کے اندر ڈالوں گی اور بڑے مزے کا بنتا ہے اور بہت ہی زبردست قسم کا ہوتا ہے تو چلیں بھئی جلتی سے اس کا بیٹر سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی بہت ضروری چاہیے یہاں پر ہم پہلے اس کا بیٹر بناتے پھر ہم کیا کریں گے ویجی ٹیبل کو سب کو اس کے اندر ڈپ کر کر کے فرائے کریں گے مجھے یہ بڑے مزے کے پکوڑے لگتے ہیں جو اس کے اندر ڈپ کیے ہوئے آلو غیرہ کے تو یہ ہم بنائیں گے یہ دیکھیں جی بیک پالر کی کتنی ورائیٹی آپ کے پاس ہے تکہ میکرونی ہے چاری میکرونی ہے چکن چومنگ ہے اس کے علاوہ ہوتنس آر ہے ساتھ میں آپ کو چکن چلی نظر آرہا ہے اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر نظر آرہا ہے لزانیا ہے اچھا مطلب ان کی فلیور کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت سارے کلرز میں بھی آ گئی ہے اور شیپز بہت اچھے ہیں کوئی بٹر فلائے ہیں کوئی ٹوئس ہے مطلب اتنے سارے ایل بو شیپ میں بڑے زبردست شیپز میں بھی ہے اچھا جی ہم بناتے ہیں یہاں پر جو پکوڑا مکس بنا رہے ہیں تو میں نے جیسے بات کی کرسپی فرائی کی ہے کرسپی فرائی جو ہے بڑا زبردست قسم کا ایک ایسی پروڈیک ہے جو کیا ہے کہ آپ کے کھانوں کو کرسپی بناتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ریسٹرون کے مزے آپ گھر میں ہی لے سکتے ہیں عمومن ہی ہوتا تھا کہ جب آپ اس کو بنا رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ پکوڑے نرم پڑ گئے اور افتار میں تو ہم پہلے سے بناتے ہیں کہ تاکہ افتار میں دیر تک وہ کرسپی رہے تو بس آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے ایک پیکٹ آپ اس میں ڈال دیجئے گا ٹھیک ہے یہ میرے پاس ہے کرسپی فرائی اور اس کے ساتھ یہاں پر آپ چاہیں تو آپ اس کو کوٹ کر کے بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے کس طرح سے آپ بیٹر میں ڈپ کیا بیٹر میں ڈپ کرنے کے بعد اوپر سے اس طرح سے ڈپ کیا اور آئل گرم کے اس کو فرائی کر لیجئے مطلب دونوں طریقے لیکن میں اس کو ڈال رہی ہوں بیسن کے اندر تو بیسن کے اندر ڈالنے سے کیا ہوگا کہ میرے جو پکوڑے ہیں وہ بڑے کرسپی بنیں گے ٹھیک ہے ہم نے ڈال دیا اس کے اندر کرسپی فرائی اس کے اندر اس کے اندر بیسن ہے تھوڑا سا اس کے اندر ڈالیں گے یہ کھانے کا سوڈا پلکل کوٹر ٹی سپون کے اس کے بعد اس میں جائے گا نمک ٹھیک ہے نمک کے ساتھ لال میرے سپورڈر نمک تھوڑا سا کم کر لیتی اس لئے کہ کرسپی فرائی کے اندر بھی سب چیزیں all in one لال میرے سپورڈر زیرا کالی میرے سپورڈر ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر میرے پاس ہے ہرہ دھنیا ساتھ میں گرین چیلی ہری مرچے اچھا جی یہ میرے پاس تین ویجیٹیبل ہیں جس میں ٹومیٹوز ہیں این ہیں اور پٹیٹوز ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو اس کے اندر ڈپ کر کر کے فرائی کریں گے پہلے اس کےแвигٹر کو بناتے ہیں پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتیوں آگے ہم نے کیا کرنا ہے تو یہاں پر ہمیں چاہیے ہز بی ضرورت پانی جس کے اندر ہم اس کا بےٹر بنائیں گے گھول دیں گے��니 بےٹر کو یہ دیکھیں اب آپ Golden کڑھڑ سکتے ہیں فرائی اسی بےٹر EBIT کے اندر آپ چکن is کو کوت کر کے فرائی کر سکتے ہیں فش کر سکتے اس لئے کہ اس کے اندر ہم نے جو ڈالا ہے یہاں پر کرسپی فرائی اس کو اچھی طرح سے مکس کرتے تھوڑا سا میں اس کا بیٹر گاڑا بناوں گی تاکہ وہ جو ہے پتلا نہ ہو پھر جب ویجیٹیبل ڈالتے ہیں تو تب بھی تھوڑا سا ہو جاتا ہے پتلا ہو جاتا ہے تھوڑا اس کا دیکھیں گاڑا بیٹر بٹا رہی جو رد پڑے کی پانی کی وہ بھی ہم ڈالیں گے لیکن تھوڑا میں اس کو پہلے بیٹر کو مکس کرتے ہوں اگر ایک سا سارا پانی ڈال دے تو پھر کیا ہوتا ہے یہ ایک دھم سے پتلا ہو جاتا ہے پھر کوٹنگ سے ہی سے نہیں ہوتی چلے جی بس یہ کافی ہے انہف چلے جی اب اس کو تھوڑی دیر کلی رکھوں گی پھر ویجیٹیبل کو کٹنگ کریں گے آئل گرم کریں گے اور اس کو ہم فرائی کریں گے یہ دیکھیں اچھی طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے یہ تھوڑا میں نے گاڑا بنایا ہے اگر ضرورت پڑے گی تو میں اس کے اندر پانی ڈال دوں گی لیکن پہلے ہی نہیں پتلا کرتی اس کو اچھا یہاں پر ہے میرے پاس یہ دیکھ لیجے کا آلو ہے چاہے تو آپ اس کے اندر مکس کر لیں چاہے آپ الگ سے رکھیں تھوڑا سا میں اس کے اندر بھی جو یہ آلو ہمارے بس رکھے میں اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اس لیے کہ آلو تھوڑے سے آپ کو تھا اندر مسالے کو ابزورپ کرنے میں ٹائم لیتے ہیں تو اس لیے آلو میں اس کے اندر ڈال دی اور ابھی میں نے پانی اس کے اندر زیادہ نہیں ڈالا صحیح ہے چلے گی اس کو تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوگا یہ تھوڑا سا واتری سا ہو جائے گا اس لیے کے ویجیٹیبل کی وجہ سے یہاں سے انسائیڈ پہ کرتے ٹومیٹوز کو گول گول کٹنگ کرتے ہیں انیون کو کٹنگ کرتے ہیں پھر اس کے بعد آئل کرم کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو کریں گے فرائے صحیح ہے آپ چاہے تو شملا مرچ بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں اچھا تھوڑا سا ہم اس کو موٹا کٹنگ کریں گے بارک نہیں کاٹیے گا رنگ سس کے کرنے اس لیے تھوڑا سا اس کو موٹا کٹنگ کریں گے اس طرح سے یہ بھی ہے چلے جی اچھا جی ٹومیٹوز کو بھی کٹنگ کرتے ہیں جب تک کٹنگ کر کے رکھتے ہیں اور لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک آپ کے سامنے ابھی ابھی میں نے اس کا بیٹر ریڈی کیا ہے جس کے اندر میں نے ڈالا ہے یہاں پر کرسپی فرائز سکسٹی روپیز کا پیکٹ ہے جو آپ کی چکن، مٹن، بیف جو بھی چیز آپ بنا رہی ہیں اس کو آپ نے اس میں ڈپ کرنا ہے کوٹنگ کرنا ہے اور فرائی کیجئے گا بہت ہی کرسپی بنیں گے ڈرم سکک بنتی ہے ہمارے ونگز بنتی ہے فش فرائی ہوتی ہے، ویجیٹیبل فرائی ہوتی ہے تو آپ سب کو کوٹ کریں آلو کی ٹکی بنتی ہے بڑے مزے کی اس کو بھی آپ کوٹ کر کے بنا سکتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھ لیجئے گا میں نے اس کا یہ پورا بیٹر ریڈی کیا سب سے پہلے اس میں آلو ڈالے اور اس طرح سے اب ہم اس کو فرائی کریں گے اب اس کو اس طرح سے آپ نے ایک ایک کو نکالے گا یہاں پر اوائل کو رکھ دیا گرم ہونے کے لیے اور اس کے بعد ہم آئیں گے اپنی سیکنڈ ریسپی کی طرح بڑی مزے دار سی مکس ویجیٹیبل ہمارے پاس ہے یہاں پر بیک پالر بیک پالر سے مزے دار سی بنائیں گے تھوڑا سا آئل کا گرم ہونے کا انتظار کریں گرم ہو جائے گا اچھی طرح سے تو پھر کیا کرنا ہے ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے نکالنا ہے اور اس کے بعد مزے لے 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 کے کھانا ہے اس کو ہم ایک لے لیتے ہیں پلیٹ یا پھر آپ کسی بھی باسکٹ کے اندر بھی رکھ لیجئے کا ایکسر آئل اس کا نکال جائے گا چلیں گے یہاں پر ابھی ہم اس کو فرائی کریں گے یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے اچھا یہ دیکھ لیجئے کا بیٹر میں تھوڑا سا گاڑا رکھا ہے اس طرح سے آپ نے اس کو ٹپ کرنا ہے اور اس کو فرائی کریں گے بہت مزے کے پکوڑے ہوتے ہیں بہت کرسپی ہوتے ہیں آپ اس کو جب بنایں گے آپ خود بھی کہیں گے کہ واقعی بڑے مزے کے اور بڑے کرسپی بنے ہیں تھوڑا سا اس کو فیل کر لیتے ہیں اچھا بہت تھن سلائسز کٹنگ کیجئے گا اگر آپ مطلب ایسے موٹے بھی آلو بنا رہے تو پھر اس کو تھوڑا سا آپ نے پہلے سے مرینیٹ کر کے رکھنا ہے ایک ایک بناتے جائے گا اور آپ دیکھیں گا کتنے کرسپی ہو پر چارٹ مسائلہ چھڑک دیں آپ کو بڑے مزے کے لگیں گے اچھا میں نے صرف عبیس میں یہ آلو کا سب سے پہلے کیا ہے زہر ہے آلو کو تھوڑی دیر ہم رکھتے ہیں تاکہ آلو جو ہے اس میں سوفٹ ہو جائے چلے جی یہ دیکھیں سارے آلو کے ایک بیج نکلے گا آلو کا پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے سیکنڈ جو ہے آنین رنگ کو کریں گے اس کے بعد ہم یہاں پر ہمارے پاس ٹومیٹو ہے اس کے ساتھ مطلب آپ سبزیاں جو بھی آپ کی فیوریٹ ہے اس کے ساتھ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے بس اس طرح سے فرائی کرتے جائے گا اب یہ تھوڑے سے فرائی ہوں گے پھر دوسرے نکال لیں گا ہمارے پاس ٹومیٹو ہے تھوڑی در اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے مطلب فرائی کے اپرا ہے پھر آپ نے جو بھی چمچا چمچ سے آپ اس کو اس طرح سے کیجے گا یہ دے اب باقی کی جس طرح سے میرے پاس یہ دیکھ لی جائے گا انیان کے رنگ سے آپ چاہے تو اچھا یہ مجھے بڑے پسند ہے انیان والا تو اتنے مزے کا لگتا ہے یہ اس کے اندر ہی ڈالتے ہوں تھوڑا سا اس کو میکس کروں گی میں نے بہت پتلا والا بیٹر نہیں بنا یہ اتر ہی جاتا ہے اس کے اوپر سے اذا آپ اس طرح سے اس کو کریں گے تو یہ اترے گا نہیں پھر اس کے بعد ٹومیٹو کو بھی اسی طرح سے ہم کریں گے خوب سارے پکوڑے بنائیں رمضان میں انجوائے کریں چکن پکوڑا اس طرح سے بیجی ٹیبل جو پکوڑا بنتا ہے اس کے ساتھ بنائیں اور پر کرسپی فرائی کا بھی استعمال کریں گے دیکھ لیجئے گا کتنی اچھی اس کی کوٹنگ ہوئی ہے ورنہ موان ہی ہوتا ہے کتنا اچھا اس کے پر کوٹ نہیں ہوتا ابھی آپ کو نظر آرہے ہیں کہیں سے آلو نظر نہیں آئے گا اس کی کوٹنگ ہی آپ کو نظر آرہی ہے بس اس کو بھی اچھی طرح سے کوٹ کر کے پھر ایک جو ٹیمارٹر ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے تو ایک بعد میں ڈیورین بریک میں اس کو فرائی کر لوں گی باقی کو باقی ہم یہاں پر بنائیں گے بیگ پالر کی بڑی مزیدار سی کسپی نوڈل ویڈ ویڈ ویڈیٹیبل بنیں گی اس کی طرف بھی جائیں گے اور ایک بہت مزیدار سا ہم اپل کا جو ڈرنگ بنا رہے ہیں ہمارے پاس ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سپر ایشیا ٹیک ہے ہمارے پیس کو نکھا ہے تھوڑا سا سلو فلم پر کیجئے گا یہ میں نے جو اس پر گرین چیلی اور اس کے ساتھ انیان ڈالا ہے تو صوری وہ کورینڈر لیس ہے اس سے یہ گرین گرین کلر بھی نظر آ رہا ہے اور یہ دیکھیں کتنے کرسپی زبردست کسن کے یہ دیکھتے ہیں بہت ہی مزیدار سے اب باقی کی بھی ہم فرائی کرتے ہیں تھوڑے سے یہاں پر انیان والے رنگ بھی میں اس میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں چلے سارے کے سارے آپ نے اس طرح سے کوٹ کر دیا بس آرام رام سے آپ نے اس کو بنانے ہے زیادہ مطلب وہ ہائی فلم پر نہ بنائے گا اور دیکھیں اچھا ایک چیز کا دیکھیں دو دفا میں نے اس کو کیا میری مسٹیک ہے جو میں اس کو اس طرف میں نے ٹرن کیا ایسا نہیں ہونا جی یہ بلکل ہینڈل اس کا یہ بنتانہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے اس لئے کہ یہ سلیوز ہوتی ہے سلیوز کے اندر اٹک جاتا ہے اور گرم آئل آپ گرنے کا بھی ڈال ہوتا ہے تو یہ میں نے اس کو سائیڈ پہ کر دیا اس طرح سے سائیڈ پہ یہ آپ رکھیے گا اچھا پکوڑوں کا یہ اگر آپ چاہتے ہیں بہت مزے کے کرسپی پکوڑے بنے جو انیان والے تو آپ نے ہاتھ سے پکوڑے کو ڈال لیا آپ چمچ سے ڈالیں گے تو اس کا شیب اس کا کلر وہ نہیں آئے گا یہ دیکھیں انیان رنگ کو بھی ہم یہاں سے اس طرح سے اس طرح سے فرائی کریں اس کی بھی بڑی اچھی اوپر سے دیکھیں کوٹنگ ہوگی ہے تھوڑے تھوڑے سے میرے پاس یہ آرہے ہیں اس کے جو کیانا لیتے ہیں آلو والے وہ بھی میں ڈاری جا رہی ہوں اچھا جی بس اب یہ سارے چیزوں کو ہم نے کیا کرنا ہے اس طرح سے فرائی کرنا ہے فرائی کر کے نکالتے ہیں واپس آئیں گے یہ تقریبا ہمارے پکوڑے فرائی ہو چکے ہوں گے یہاں پہ ٹومیٹوز کو بھی ایک دو کو میں کوٹ کرتی ہوں تھک میں نے اس کے پر کوٹنگ کیے تاکہ یہ آرام سے اچھی طرح سے یہ ہو تو ایسا کرتے ہیں جب تک میں اس کو کوٹ کر رہی ہوں اس کو فرائی کرتے ہیں لیتے ہیں ایک چھوٹا سب رے موسیقی جی تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگے یہاں دیکھیں جی کیا مزے دار سے کرسپی کرسپی پکوڑے ریڈی ہو چکے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں جگا یہ ٹومیٹو کے پکوڑے اس کے ساتھ یہ دیکھیں ٹومیٹوز پکوڑا ہے ٹھیک ہے یہ مزے کا لگتا ہے اندر سے تھوڑے سے سوفٹ ہوتے ہیں وہ زہرے اندر جو ٹیماتا ہے اس کا الگی پیور آرہتا ہے اندر پکوڑا ٹھیک ہے اور ساتھ میں پوٹیٹو پکوڑا یہ الگ اس کا پوٹے میں ترگی اچھا جی باقی یہ کہ میں اب سیکنڈ ریسپی کی طرف چلتی ہوں پہلے ہی ان کو نکال لی تو یہ میں نے ایسی ہی جلدیلتی سے ڈال دیتے میں نے کہا ہماری جو مین ریسپی ہے وہ تو ہوگی کمپلیٹ تو اب ہم چلیں گے اپنی سیکنڈ ریسپی کی طرف جو بہت مزے دار سے یہاں پر بڑھنے چلی گالک سوس اس کو آپ سرف کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اور بڑے مزے کا اس کا ٹیسٹ آتا ہے یہ میں نکال لوں جو بنے میں پکوڑے اس لی کے ویسے یہ ہمارے پاس بیٹر بڑھ بیا تھا زیادہ سارا تو اس کی وجہ سے یہ میں نے کہا یہ ایکسٹر جو بنے اس کو بھی نکال لے کیوں ہم بیسٹ کریں کام ہی آجائے گا چلے دی یہ اوائل جا رہا ہے یہاں پر نیچے رکھ دیتیوں بسم اللہ رمانے رہی اچھا اب ہم کریں گے یہاں پر تیاری اپنی بیک پائلر کی جو بن رہی ہے سپیگڑی لیکن اس سے پہلے جو میں نے یہاں پر ایک بال رکھا ہے چھوٹا سا تو اس کے اندر ہم ڈالتے ہیں ٹومیٹو کیچپ رمضان آرہے ہیں آپ کو بتائے کتنا استعمال ہوتا ہے ٹومیٹو کیچپ اب چلے گالک سوس کا اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہمارے گلے خراب ہوتے لیکن یہاں پر بیک پالر کی جب آپ پروڈیکس کو یوز کریں گے اس کی خوبی ہی ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسا کیمیکل نہیں ہی ہے ریل ٹومیٹو سے اس کو تیار کیا ہوئے اور بہت ہی مزے دار اس کا فلیور آتا ہے تو بس آپ اس کو جب بنائیں گے تو آپ بھی کہیں گے واقعی بڑے مزے کی بنے ہیں تو یہاں پر میں نے ڈال دیا ہے ٹومیٹو کیچپ تھوڑا سا ہم ہرا دنیا اس کے اوپر سپنگل کر دیتے ہیں تو یہ بڑے مزے دار سے کرسپی پکوڑے جو ہمارے ریل ہوگے تو اب چلتے ہیں ہم اپنی سیکنڈ ریسپی کی طرف اس کا بھی میں بتا دیتے ہوں اور اس کے لئے میرے پاس یہاں پر رکھیں میں یہ بھی سائیڈ پر کر دیتے ہیں اچھا جی یہاں پر پانی رکھ دیا میں نے بوائل کرنے کے لئے جو ہم نے سپیگری کو بوائل کرنا ہے تو جس طرح سے میں نے بات کی ہے کی بیگ پالر کی بہت ساری پروڈیکٹس ہمارے پاس رکھی بھی ہیں جس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ میکرونی کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ فلیور اگر آپ چینج کرنا چاہے تو آپ اچاری میکرونی بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ تککہ میکرونی بنا سکتے ہیں آپ لازانیاں بنا سکتے ہیں مطلب اتنی انہوں نے ورائیٹی کے ساتھ ساتھ آپ کو پروپر دریگی کی ریسپی بھی دیوئے آپ آرام سے پیکٹ کو کھولیں گے تو آپ کو ریسپی ملے گی تو یہاں پر میرے پاس ہے سپیگٹی جس کا میں استعمال کر رہی ہوں تو اس کو میں کیا کروں گی یہاں پر بائل جو پانی ہے اس کے اندر ڈالتی ہوں توڑ کے اچھا مجھے وہ لمبی لٹکتی ہوئی نہیں پسند ہے میں اس لی ہمیشہ سپیگٹی کو توڑ کے ٹرن کر کے پھر ڈالتی ہوں ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ سے کھائی بھی نہیں جاتی اور گھر رہی ہوتی ہے بچوں کے بھی کپڑے خراب ہو جاتے ہیں تو بہتر ہے کہ جب ہم نے توڑ کے کھانی ہے تو اس کو توڑ کے ہی ڈالا جائے یہ بائل پانی کے اندر جائے گی اس کو ٹکڑوں میں کٹ لیتے ہیں اور آج کا دن بھی بڑا اچھا ہے 23rd مارچ ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اس دن داتیں پاکستان منظور ہوئی تھی اور ہمارے بچے ابھی تو پتہ نہیں سوئے میں اٹھ گئے ہیں ان کو ان سب چیزوں کو بتانا چاہیے ان کو بتانا چاہیے کہ یہ ملک ہم نے کتنی قربانیوں کے ساتھ حاصل کیا ہے ہمارے جو بڑے بزرگ جو گزر چکے ہیں انہوں نے کتنی جدوجہہد کی تھی اچھا بھی بس یہ اس کو بائل کرنے رکھا ہے یہ باقی ہم اٹھا دیتے ہیں اس کو باقی آپ رکھیں گے ریڈی ٹی بس ساری کٹ کر کے رکھی ہوئی ہے صحیح ہے یہ آ رکھ دیتی ہوں بس اس کو جب آپ اس میں ڈالیں گے بوائل کرتے بعد تو تھوڑا سا آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اس کو اس طرح سے مکس کر لی جائے ورنہ یہ جوڑ جاتی ہے صحیح ہے یہ دیکھیں اس کو پہلے ہم تھوڑا سا بوائل کریں گے پھر اس کو تھوڑا سا اوائل میں فرائے کر کے نکالیں گے پھر ویجیٹیبل کو ہلکا سا آپ نے سٹر فرائے کر لینا پھر بس میں ڈالیں گے یہ بھی ڈال دیتے ہیں ہمارے پاس جو بیک پالر کی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سپاگٹی اس کے انگلیس پتاتے ہیں اس کے لیے کہ فرائی نودل کے لیے ایک پکٹ یا آدھا پکٹ آپ نودل کر لی جیگا شملا مرچ ایک کپ بند گو بھی ایک کپ گاجر ایک کپ ہری پیاس دو کھانے کے چمچے چلی سوس دو کھانے کے چمچے چلی سوس دو کھانے کے چمچے لیسن ایک کھانے کا چمچے آدھا کپ ٹومیٹو کیچپ چکن کیوپ دو عدد ہے اس کے بعد نمک ایک چاہے کا چمچ کالی ملچ ایک چاہے کا چمچ اور ہز بے زورت ہم آئل کا استعمال کریں گے تو یہاں سوسیس کی بات کی جائے تو میرے پاس اولری یہاں پر پڑے ہوئے ہیں بیک پالر کی ساری پروڈیکس پڑی ہوئی ہیں ان کے چلی سوس ٹومیٹو کیچپ چلی گالک سوس اور اس کے علاوہ ان کے جو پیکٹس چاری میکرونی کی اسی پیکٹس کے اندر آپ کو اچاری مسالا بھی مل جائے گا مسالا جب اس پہ مل جائے گا تو آپ نے چکن کو فرائی کرنے اس کے اندر مسالا ڈالے گا اس پیکٹی کو یا میکرونی کو بوائل کی جائے گا تو بہت مزے کی بانتی ہے تو یہاں پر یہ فرائی ہو رہا ہے ہمارا سواری بوائل ہو رہا ہے اس پیکٹی اور یہ بوائل ہو رکی ہم اس کو ڈرین آؤٹ کریں گے اس کے بعد یہاں پر تھوڑا سا آئل لے کر اس کے اندر ہم اس کو فرائی کریں گے پھر یہ میرے پاس ویجیٹیبل ہے ویجیٹیبل بھی اسی میں جائیں گے لیکن یہ کہ ابھی نہیں بعد میں تو ہز بے ضرورت ہم اس پہ اوائل ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن بسم اللہ بسم اللہ اچھا پہلے آپ نے بوائل کرنا ہے پھر اس کو ہم فرائی کر کے نکالیں گے پھر بعد میں لیسن ڈالیں گے اور لیسن کے بعد ہم نے اس کو مسالا اس کا تیار کرنا ہے تو خیر وہ بات کا کب ہے پہلے میں اس کو ذرا سا دیکھ لیتے ہیں ابھی ایک اچھی ہے سہی سے ہوئی نہیں ہے تھوڑا سا چولا کو کب کر لیتے ہیں یہ دیکھ لیجئے گا اس پہ شبلہ میریج بندگو بھی ہری پیاز گاجر اور لہسن ہے بس یہ انگیدین سے اتنے زیادہ نہیں ہے بس کالی میری چنبہ کا تھوڑی سیس پہ ڈال دیجئے گا بس تھوڑا اس کو گلا لیجئے گا اچھی طرح سے پہلے ابھی تھوڑی سی ایک اچھی ہے پکوڑا آپ مارک دیتے ہیں تھوڑا سا یہاں پہ سپیس مل جائے گا یہ دیکھیں مجھے دار سے کریسپی پکوڑے بنے میں جو ویجیٹیبل پکوڑے ہیں جس کے اندر ہم نے تین ویجی ڈالیں اور یہ گرم گرم اچھے لگتے ہیں گرم گرم آپ کھائے اور انجوائے کریں اس کو بھی گرم کر لیتے ہیں جیسے ہم ڈین ڈال کریں گے تو اس میں سپیگڈی کو ڈین ڈال کر لیتے ہیں یہاں پر میں رکھ لیتے ہیں اس کے اندر ہم نے اور یہ دیکھیں جی بھی سپریشیا کی کیا زبردست جوسر کا بھی ہے اس کے علاوہ یہاں پر سانویت میکر ہے ساتھ میں آپ بلینڈر ہے اور ساتھ میں یہاں پر آپ دیکھیں یہ زبردست ٹھیک ہے جی اس کا ہی ہوتا ہے اس کا کیا ہے کہ آپ جب اس طرح سے ہوتا ہے جس کا بڑا زبردست ہے آپ گریپ فوٹ کا نکال لے لیمن کا بھی نکال لے اورنج کا جوس نکال لے اور جھٹ پڑ یہ ہو جاتا ہے یہ ساری جو پروڈکس آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہے ہمارے سپریشیا کے جن کی جتنی بھی تاریخ کی جائے یہ کم ہے چائن کی واشنگ مشین دیکھ لیں چائن کی چوپر دیکھ لیں بلینڈر دیکھ لیں مطبب سب نمبر ون کالیٹی کے جو خراب نہیں ہوتے ان کے بلیٹ جو ہے وہ سٹین ان سٹیل کے جو جس میں زنگ نہیں لگتا تو بڑی خوبی کی بات ہے چلے اگر اگر اس کو میں ڈین اوٹ کر لیتی ہو دیکھ لیتا ہے اور پھر اس کو تھوڑا سا آئل میں فرائی کرتے ہیں یہ جا رہا ہے یہاں پر چھننے کے لیے اچھا جی بس اس کو ڈین اوٹ کرتے ہیں اور کر کے ہم اس کو ڈالیں گے یہاں پر جو میرے پاس آئل رکھا ہے آئل کے اندر ڈالتے ہیں فرائی کر کے نکالتے ہیں واپس آئیں گے تو آپ کے سامنے ساری ویجیٹیبل کو کریں گے فرائی تو اس کے اندر میں جا رہا ہے یہ آئل کے اندر تھوڑی سی میکرونی کھوم کرتے ہیں فرائی اور جب تک لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک موسیقی موسیقی بریک سے واپس آگے ہیں اور یہاں پر کیا ہے پہلے میں نے نودلز کو فرائی کر کے رکھا جو بیک پالا کی تھی اسی کے اندر میں نے گالک ڈال دیا اب بڑی جھٹ پڑ یہ بنیں گے یہ جائیں گی یہ سبزیاں ٹھیک ہے اس کے اندر ہم ڈالے ہیں سبزیاں بن گو بھی شملا میرچ ہری پیاز ٹھیک ہے اس کے ساتھ اس میں ڈال رہا ہے یہ گاجر ٹھیک ہے اب اس کے اندر کیا جائے گا کالی میرچ کالی میرچ ساتھ میں میرے پاس آئے یہ سویا سوس چلی سوس ٹومیٹو کچپ ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر چلی سوس یہ بیک پالا کی ہی پروڈیکس ہے جو میں استعمال کریں بہترین قسم کی ہے اب رمضان میں یا رمضان کے علاوہ بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست قسم کی ان کی اپنی بھی پروڈیکس ہے ٹھیک ہے چلیں گے اب اس میں جائے گا ٹومیٹو کچپ ٹومیٹو کچپ ٹومیٹو کچپ ٹومیٹو کچپ ٹومیٹو کچپ بہترین ٹومیٹو کچپ 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 یہ میں نے جس سے انڈے بوائل کر کے نکالتے میں اسی سے مکس کر رہی ہوں اس کو اس سے درہ یہ ہوگا ہی اچھے سے مکس ہو جائے گے چلیں جی اس کے اندر جائے گا تھوڑا سا پانی اس کو ہم نے جلانا ہے اس کے بعد یہ جائے گی اس میں چینی اور برف دے دو بچوں برف دے دے نا مجھے سرہ اس کو جلا کے ہی مجھے ڈالنا ہے اس کا یہ دیکھیں بادام کے ساتھ کیرمل ہے کیکہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تھوڑا سا بھی ڈیزول ہو جائے گا چکے ہیں نورلز بھی ہماری ریڈی ہوگی اس کو ایک بال میں نکالتے ہیں یہاں سے پہلے میں تھوڑا سا نیٹن کلین کروں گی چیزیں اٹھاؤں گی نمک میں نے ڈالا ہے نہیں ڈالا ہے تھوڑا سا نمک ڈال دیتی ہو چلیں جی یہ بھی سائیڈ پر گیا برف کا پر ہے رکھی ہوئے برف اس میں چک کر لیتے ہیں چک کر لیتے ہیں ہاں ہاں مل گئی مل گئے مل گئے مل گئے برف پہلے ہم اس پہ ڈالیں گے برف یہ ہمارے پاس ہے سپریشیا کا بلینڈر زبردست قسم کا ٹھیک ہے آپ کو پتہ سپریشیا کی ساری ہی پروڈیکس بڑی زبردست قسم کی ہوتی ہے بڑی عالی کالیٹی کی ہوتی ہے جس کا آپ استعمال کریں گے اور ایک دفعہ لے آئیں گے تو سالوں سال چلے گی ٹھیک ہے اچھا اس کے اندر یہ جا رہا ہے دودھ آدھا لیٹر اس کے بعد اس کے اندر جائے گی کریم ایک ادت سیپ اور یہ کریمل جائے گا پہلے میں یہ چیزیں ڈال دیتی ہوں پھر میں اس کے اندر ڈالوں گی یہ جو کریمل بنایا ہے بادام والا ٹھیک ہے یہ جائے گی کریم ہے اس کے اندر بہت مزے کا بنتا آپ جروس کو ٹرائے کیجئے گا اور ایک ادت یہ سیپ اچھا والا پیارا والا آپ نے اپل لے لینا ہے اس کو اس لیے ہم نے کٹنگ کر کے نہیں ٹھیک ہے اس لیے ہم نے اس کو کٹنگ نہیں کیا آپ کو پتہ ہے تھوڑی دیر کے بعد کالا ہوج پڑ جاتا ہے تو اس کو بس بڑے بڑے آپ نے پیسیس کرنے ہیں جائے گا بلینڈر کے اندر اور بلینڈر کو ہم چلا دیں گے اور ابھی جو میں ہمارا یہاں پر نظر آرہا ہے آپ کو کریمل یہ جائے گا اور اس کا فلیور کیا آئے گا مزے دار کے سب کا صحیح ہے اور یہ کوئی بات نہیں بڑے بڑے بھی پیسیس کر لیتے ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں سوپر اسیا کا بلینڈر ہے جو بہت ہی شارپ ان کے بلینڈر ہے جو بہت جلتی اس کو اگدام سے پیس دیتے ہیں بڑا میں نے اس کے اندر ڈالتی ہے تھوڑے سے پستے اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اوپر سے بھی ہم گارنشن کے لیے استعمال کریں یہ دیکھیں جو بھی آپ کے سامنے کیریمل بڑایا تھا پورا یہ کیریمل اس کے اندر گئے اب اس کو میں چلاتی ہوں اور ایسا مزے دار ہمارا یہ اپل والا شیک جو ہے ریڈ ہو جائے گا ہمارا اپل شیک بھی ریڈ ہو گیا اس کو بھی میکس کر رہی ہو یہ بھی ریڈ ہو گیا اس کو بھی ڈش آؤٹ کرتے ہیں ہمیں چلتے ہیں ری کی بریک کی طرف آئیں گے ہمارا ریسپیس کاڈ اس کو آپ نے ڈوڑ کرنا ہے اور چلتے ہیں ری کی بریک کی طرف جی تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگے ہیں اور یہاں پر مزیدار سی ریسپیس تیار ہو چکی ہے بہت مزیدار سا اپل شیک تھا جس کو میں بڑے مزیدار طریقے سے بنایا ہے پہلے اس کا کیرمل بنایا ہے بادام کے ساتھ پھر تھوڑا سا اس کے اندر میں نے ڈال دیا تھا تھوڑا سا پانی اور پھر چینی ڈال کے تھوڑا سا وہ ڈیزولف ہو گیا مطلب اس کو کیرمل کی طرح ویسے نہیں منایا سخت نہیں منایا ٹھیک ہے کرنج کی طرح نہیں منایا پھر آپ نے بلینڈر میں ڈالنا ہے سپریشیا کا بلینڈر تھا اس کے اندر برف ڈالی ساتھ میں میں نے ایپل ڈالا کریم ڈالی اور اس کے بعد اس کو چلا دیا مزیدار سا ہی شیک تیار چکے اس کو رمضان میں بنائے گا انجوائے کیجئے گا پھر کوڑے بھی بڑے مزیدار سے کرسپی کرسپی بنے اس لئے کہ ہم نے اس میں کرسپی پرائے کا استعمال کیا وہ بھی آپ ٹرائے کیجئے اور بیک پالر سے بڑے ہی مزیدار سے یہاں پر آپ نے دے گا میرے پاس زرنک آرہی ہے بڑی مزیدار سی رسپی آپ نے دیکھنا ہے بہت مزیدار سا گرین پرون مسالا بن رہا ہے گرین اور وائٹ جو ہے کلہ کند بن رہی ہے مٹھائی جو کلہ کند وہ بن رہی ہے گرین اور وائٹ تو دونوں رسپی آپ نے بلکل مسنی کرنا آج کے حوالے سے 23 مارچ کے حوالے سے بن رہی ہے تو آپ نے مسنی کرنا اور میری رسپی ٹرائے کیجئے گا فیڈبیک دیجئے کل ملاقات ہوگی نہیں رسپیز کا حصہ تک مجھے میٹن پر زہاد دیجئے گا دعو میں یاد رکھیا اللہ حافظ موسیقی